اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے اور جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے نہیں جو پہلے جا چکے ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے بے شک میری ماں کو اچانک موت آگئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اس کو صواب ملے گا فرمایا ہاں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ میت کے نام پر یا میت کی طرف سے صدقہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کے عجر اور صواب میں اضافہ کرتا ہے حضرت ابو غریرہ سے مر گی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر تین عمل ختم نہیں ہوتے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں اور نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے یہاں پر بیٹا کا لفظ لکھا ہوا ترجمے میں ولد کا لفظ چائلڈ کے لئے عربی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی دلیل وہی آیات میراس ہیں جس میں ولد کا لفظ چائلڈ کے معنوں میں استعمال ہو چکا ہے کیونکہ اگر ہم اس کا ترجمہ بیٹا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹی کی دعا نہ قبول ہوگی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ہی تھوڑی وضاحت ہو جائے صدقہ جاریہ انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے یعنی انسان اپنی زندگی میں ایسے چیزوں پر پیسہ لگائے کہ جن کا فائدہ یا نفع دیر تک جاری رہے آخرت کے اعتبار سے مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص کہیں سڑک بنوا دیتا ہے یا کہیں کوئی پانی کا انتظام کروا دیتا ہے یا کوئی ہاسپٹل بنوا دیتا ہے یا کوئی سکول بنوا دیتا ہے یا کسی انسان کو پڑھانے پر کوئی پیسہ خرچ کر دیتا ہے تو یہ سارا پیسہ اس طرح کے کسی کام پر بھی جو خدمت خلق کے کام ہیں رفع آمہ کے کام ہیں جس سے دنیا کے لوگوں کی مشکلات آسان ہوتی ہیں تو وہ پیسہ اس موقع پسد کا خیرات کیا ہوا صرف دنیا میں رہتے ہوئے فائدہ نہیں دیتا دنیا کی مشکلات کو آسان نہیں کرتا بلکہ مرنے کے بعد بھی جب تک وہ نیکی کا کام ہوتا رہتا ہے انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام کیونکہ صدقہ مختلف طرح کا ہوتا ہے ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں ایک صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کپڑا پہنا دیتے ہیں اب یہ کہ کپڑا صدقہ کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک کسی کے بدن پر رہتا ہے پہننے والا جب تک پہنتا ہے اس کا ثواب جو ہے دینے والے کو پہنچتا رہتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو کھلا دیتا ہے تو جب تک اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے یا وہ بیماری یا تکلیف یا مرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی زندگی اس کو مل جاتی ہے یا کسی کو انسان دوا لے دیتا ہے اور دوائی سے اس کو صحت ہو جاتی ہے اور وہ شخص جو ہے وہ دیر تک اس دوائی کی وجہ سے اس کو زندگی ملتی ہے تو یہ تمام چیزیں پھر صدقہ جاریہ میں آ جاتی ہیں پھر اسی طرح وہ تمام چیزیں جس طرح تعلیم حاصل کرنے کے معاملات ہیں اس میں جب انسان لگاتا ہے اور وہ دونوں طرح کی تعلیم ہو سکتی ہے دنیا کی بھی اور دین کی بھی تو اس معاملے میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی عجر و سواب جب تک وہ شخص اس علم سے خود اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے کوئی نیک عمل کرتا ہے دوسروں کو آگے سکھاتا ہے تو جتنا بھی پیسہ اس کام میں انویسٹ کیا جائے وہ بھی مرنے کے بعد جب تک اس علم کی روشنی پھیلتی رہتی ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور دوسرا کام تو بطور خاص یہ کہ انسان کے پاس اگر مال نہیں ہے اور مال سے وہ صدقہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتا ہے کہ کسی کو کوئی بھلی بات سکھا دے کوئی علم کی بات دوسرے کو بتا دے اور اس میں بھی ہر نفع مند علم شامل ہے صرف دین کا علم نہیں بلکہ دنیا کا علم بھی لیکن دنیا کا وہ علم کے جس سے انسانوں کی بھلائی کے کام ہو انسانوں کی تربیت اور انسانوں کا اخلاق سمرے اور کوئی قوم اور ملک جو ہے وہ ترقی کرے تو ایسا علم جب انسان کسی کو دیتا ہے سکھاتا ہے تو جب تک وہ سیکھنے والے زندہ رہتے ہیں اور پھر وہ آگے سکھاتے ہیں اور وہ آگے سکھاتے ہیں وہ سلسلے قائم رہتے ہیں تو اس کا عجر اور ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے اور تیسرا نیک اولاد نیک اولاد بھی انسان کی بہترین انویسمنٹ ہے کہ مرنے کے بعد اولاد جو کچھ دعائیں مانگتی ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر اولاد الگ سے کوئی دعا نہیں بھی مانگتی تو کم از کم اگر اولاد نماز کی پابند ہے تو پانچ وقت میں جب بیٹھے تو یہ دعا مانگتے ہیں نماز میں ہم ربنا اخفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یقوم الحساب کہ یا اللہ جزن حساب کتاب ہو مجھے بھی بخش دینا میرے والدین کو بھی بخش دینا تو اگر اولاد اور الگ سے کوئی دعا نہ بھی کرے تو یہ جو دعا ہے جو نماز کے اندر کی جاتی ہے وہ والدین کو فائدہ دیتی رہے گی اور اولاد میں ایک انسان کی جسمانی اولاد ہوتی ہے اور ایک روحانی اولاد ہوتی ہے اور روحانی اولاد میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو نمبر دو میں آتے ہیں جو انسان سے علم سیکھتے ہیں کیونکہ انسان کو ان کا حق بھی دعا کی شکل میں ہی ادا کیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے کہ برے صغیر میں کچھ ایسی رسمیں چل پڑی ہیں جن کی ابتداء بڑی نیکی کے کاموں سے ہوئی تھی لیکن آہستہ آہستہ ان کی شکل اور حلیہ بگڑ کر رہ گیا مثلا آپ دیکھتے کہ ہمارے ہاں قبر پرستی بہت ہوتی ہے قبروں کے اوپر سارے سب کا خیرات اور سب کچھ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں ان کی ابتداء اس نیت سے نہیں ہوئی تھی کہ وہ قبر والے کو خوش کرنا مقصود تھا اس کی ابتداء اس طرح ہوئی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام بعض وقت ایک ایک حدیث کے لیے صرف ایک حدیث کے لیے میلوں سفر کرتے تھے ایک صحابی کے بارے میں آتے ہیں جابر کے بارے میں کہ انہوں نے ایک تازہ دمونتنی خریدی اور ایک مہینے کا سفر کر کے مصر پہنچے اور وہاں سے ایک حدیث سن کر واپس آگے اسی طرح ایک اور صحابی شام پہنچے اور وہاں پر ایک حدیث سن کر واپس آگے تو یہ ایک علم حاصل کرنے کے لیے جو سفر کی ابتداء اس زمانے میں ہوئی یہ اگلی دو تین صدیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اروج کو پہنچ گئے اب یہ جو سفر کرنے والے لوگ تھے وہ طالب علم ہی ہوتے تھے اور روحانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی نیک لوگوں سے اور علماء سے استفادے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے جب وہ نکلتے اور ایسے لوگوں کی مجلسوں میں پہنچتے تو ظاہر ہے اس زمانے میں نہ تو کوئی بقاعدہ مدارس تھے نہ کوئی ہوسٹلز تھے نہ ہی کوئی اور انتظام تھا تو وہاں پر عموماً سرائے ہوتی تھی یا ربات نام کی ایک چیز ہوتی تھی ربات رب سے ہے باندھنا یعنی ربات کا مطلب جو لوگوں کو آپس میں باندھے رکھے تو وہ بھی وقف جگہ ہوتی تھی وقف کا مطلب یہ کہ کوئی اہل سروت مالدار لوگ جو تھے وہ ایسی اپنی زمینیں وقف کر دیتے تھے ایسی سرائے بنانے کے لیے یا ایسے مسافروں کے قیام کے لیے یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ زکاة کے جو مسارف ہیں اس میں ابن السبیل کا لفظ آتا ہے نظر نیاز اور دوسرا جو بھی چیزیں ہیں صدقہ خیرات اس میں کس کس پہ وہ لگتی ہے اگر آپ پڑھیں تو قرآن پاک میں بے شمار دفعہ مسافر کا ذکر آیا ہے اور مسافر خاص طور پر جب طالب علم بھی ہو تو پھر اس پر خرچ کرنے کا دور آجر ہوتا ہے تو اس دور میں اکثر سفر جو تھے وہ علم کے لیے کیے جاتے اور جہاں جہاں پر لوگ پہنچتے وہاں پر ظاہر ہے کہ عموماً مرد ہوتے تھے سفر کرنے والے وہ خود تو کھانے پکانے مگر لگ جاتے تو پڑھتے کیسے تو وہاں پر ان کے لیے اجتماعی کھانے کا انتظام ہوتا تھا وہ کھانا وہ نیک یا علماء یا بزرگ اپنے طرف سے نہیں کرتے تھے وہ پھر اس بستی یا اس علاقے کے لوگ جو اہل سروت یا مالدار لوگ ہوتے تھے وہ اپنی قربانیاں اپنے صدقات اپنے زکاة اپنا جو کچھ بھی خیرات وہ دینا چاہتے تھے وہ ایسی جگہوں پر جمع کر لیتے تھے اور وہاں پر شہر کے غریب اور مسکین لوگ بھی جمع ہو جاتے طالب علم بھی جمع ہو جاتے کافلے بھی آتے تو وہ وہاں پر قیام کرتے اس طرح مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق ایک محبت اور ایک ہمدردی کی وہ جگہ بن گئی تھی لیکن مشکل اس وقت تو یہ خرابی اس وقت پیدا ہوئی کہ جب انہی جگہوں پر بیٹھنے والے علماء اور نیک لوگ جب فوت ہو گئے تو انہیں ان جگہوں پر دفنا دیا گیا کسی کو مسجد کے ہاتھے میں دفنا دیا گیا کسی کو مدرسے کے ہاتھے میں دفنا دیا گیا کسی کو کسی خانکا کے اندر دفنا دیا گیا اب ہوا یہ کہ جب نیک لوگ خود چلے گئے تو لوگوں نے ان کی بجائے ان کی قبروں سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ جو خیرات اور صدقات اللہ کے نام پر دیے جاتے تھے وہ آہستہ آہستہ ان لوگوں کے ناموں پر دیے جانے لگے اور جو دعائیں اللہ سے ماندی جاتی تھیں اور جس خدا کا دین اور کتاب اور قرآن اور سنت اور حدیث کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تھے وہ اب صرف قبر والے کے فیض اور اس کی برکت اور اس کی روحانیت سے استفادے کے لیے نکلتے اور علم کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا کیونکہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں علمی زوال ہوا وہ ساری ایکٹیویٹی ختم ہو گئی اور اس کی بجائے صرف راغ و رنگ نے لے لی اور اس طرح کی چیزیں وہاں پر شامل ہو گئیں کہ جس کی نہ گنیات قرآن میں ملتی ہے نہ سنت میں ملتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ سارے کام صرف قبر والے کو خوش کرنے کے لیے ہونے لگے اور یوں شرک کی ابتدا ہوئی اور اصل منزل کو اور اصل مقصد کو چھوڑ کر لوگ اس طریقے پر نکل گئے اور جس سے بے شمار پر آگے خرابیاں پیدا ہوئیں اور جونیو جہالت بڑھتی گئی اس قسم کی خرابیوں میں اور زیادہ شدت آگئی اور اب ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ بری امام پر جب عرص ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے یہ لاہور میں آپ دیکھ لیں بلکہ ایک آرٹیکل کہیں چھپا تھا گلف میں اس کا کٹنگیو میرے پاس ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور ہندوستان میں سب سے زیادہ توہمات پائے جاتے ہیں خاص طور پر خواتین کے طبقے میں اس میں فگرز دیئے ہوئے تھے کہ کتنی عورتیں ہر روز قبروں پر حاضر ہوتی ہیں صرف اپنی منتیں اور مرادیں لے کر حالانکہ اسلام میں پہلی ہی صورت جو صورت الفاتحہ میں سکھائی گی اس میں بتایا گیا ایہا کنابد و ایہا کنستائن صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں لیکن پھر کیا ہوا جب ان سے مدد مانگنے کے لئے گئے تو وہاں پر سجدے بھی کرنا شروع ہو گئے اور وہاں پر تواف بھی ہونے لگے اور نہ صرف یہ کہ یہاں بلکہ عالم اسلام کے کئی اور علاقوں میں اصلاً مصر میں مجھے خود دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ کچھ قبریں ایسی تھے جیسے سیدہ زینب کی قبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی کہ اس کے اوپر بقاعدہ ایک قسم کا تواف ہو رہا تھا یعنی ایک طرف سے لوگ شروع کرتے اور اس کو گھومتے اور ساتھ دعائیں مانگتے تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی وہ چیز ایڈ ہوتی چلی گئے اضافہ ہوتا چلا گیا اور اصل مقصد دفن ہو گیا اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اوپر آ گئیں تو اب یہ ہے کہ ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو اس دھارے کو اور اس ریلے کو آپ کچھ راسیم کچھ دماؤں سے ختم نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے اوپر تنز اور بشار کر دے اور ان کو کفر اور شرک کے فتوے لگا کے کہیں یہ سب کافر ہیں نعوذب اللہ یہ اس کا حل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ان کے وہ ایک خدوس کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ آتے ہیں لیکن آ کر اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ایسی جگہوں کو علم کا مرکز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے پڑے لکھے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں ان کو بھی سکھانے کا کچھ پھر بندوبست کرنا چاہیے کیونکہ اصل میں وہ دل کے برے نہیں ہوتے لیکن دیکھا دیکھی وہ روایات اور طریقے جو ہیں وہ غلط ہوتے چلے گئے تو یہاں پر یہ جو صدقہ جاریہ کی بات ہوئی یہ مسلمانوں کے درمیان عملی طور پر اس کا بے شمار احتمام کیا گیا حضرت جادر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی صحابی ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں اپنی جائداد کا کچھ حصہ فی سبیل اللہ وقف نہ کیا ہو وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر مخصوص نہ کیا ہو کہ اس میں مسجد بنے گی یا مدرسہ بنے گا یا پھر یہاں مسافروں کے رہنے کی جگہ بنے گی یا یتیموں کے لیے بنے گی یا مسکینوں کے لیے بنے گی وہ ایک اجتماعی مسلمانوں کی خدمت کا ذریعہ بنا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب زمینیں وقف کیا کرتے تھے تو ان کے چراغاہیں بنا دی جاتی ہیں جس پر گھوڑے پلتے اور پھر وہ جہاد میں کام آتے تو اس طرح مسلمان اجتماعی طور پر خیر کے کام کرتے آج ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو صرف دے کے پکا کے امیر لوگ بیٹھ کے کھا پی کے چلے جاتے ہیں حالانکہ اسی پیسے کو اگر کسی تعلیم کے کام میں خرچ کیا جائے تو ہمارے ملک میں جو پچاسی فیصد جہالت پھیلی ہوئی ہے اس میں کچھ تو کمی ہو سکتی ہے ہمارے جتنے اہل سربت ہیں وہ اگر اندازہ کریں کہ ایک ایک فوتگی کے اوپر کتنے کتنے ہزار خرچ ہوتے ہیں اور پھر اب تو کارڈز بھی چپتے ہیں اور چالیس میں بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں اس میں گوشت بھی ہوتا ہے اور سبزی بھی ہوتی ہے اور پھر سویڈ ڈش کا بھی لازمی احتمام ہوتا ہے اور چائے اور کاغا بھی ہوتا ہے تو یہ لمبی چوڑی دس میں کھانے پینے کی کٹ ڈاؤن کر کے اگر اسی پیسے کو کسی مفید کام میں استعمال کیا جائے تو میت کو بھی فائدہ پہنچے گا اس کو بھی سوا پہنچے گا جس غریب کو کچھ ملے گا یعنی ایک غریب کی چھت ہی اس سے بن سکتی ہے ایک کا چھپر ڈالا جا سکتا ہے ان بے سہارہ لوگوں کے جن کے پاس کچھ نہیں اسی پیسے کو کسی ہسپتال میں لے جائے اور مریضوں کو دوائیاں خرید کے دیں جتنے قرار رہے ہیں جب وہ ان کو تندرستی ہوگی تو جو ان کے دلوں سے دعا نکلے گی وہ میت کو فائدہ دے گی بجائے اس کے کہ صرف ایک شو آف کرنے پر اس سارے پیسے کو برباد کر دیا جائے